مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئین اور خانون نہایت واضح تھا آئینی اور خانونی شکوں کے چہرے پر کالک تھوب دی گئی عرفان صدیقی کا تحل کا خیز قولم کوئی بھی ادارہ راہ راز سے بھٹکے تو عدالت اس کی گرفت کرتی ہے فارلمنٹ کے کسی بھی قانون کو اس تلیل پر کلدم قرار دے دیتی ہے کہ وہ آئین کے الفاظ یا روح سے مطابقت نہیں رکھتا اگر عدالت آئین اور خانون کے واضح آرٹیکلز کی نفی کرے تو اسے کون ٹھیک کرے گا یہ اہم سوال مسلم لگنون کے سینیٹر کولم نگار عرفان صدیقی نے اپنے کولم میں اٹھایا ہے انہوں نے بارہ جولائی دوہزار چوبیس کے عدالتی فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ یاد نہیں پڑتا کہ کسی آئینی اور خانونی معاملے پر عدالتی فیصلے کے بعد ایسا بھوچال آیا ہو کہ جس کے ارتعاشات مابد یعنی آفٹر شوکس اسی دن گزر جانے کے بعد بھی تھمنے میں نہیں آ رہے پارلیمنٹ دانتوں میں انگلیاں تباہ بیٹھی ہے کیا انہوں خانون کی جیتی جاگتی شکوں کو کس طرح زندہ درگور کرتے وہ اگسٹ میل ایکشن ایک دوہزار سترہ میں کی گئی موثر بامازی ترمیم کو گود میں لیے بیٹھی ہے جس کی طرف آٹھ جس صاحبان کے ہشت پہلو فیصلے نے آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا ایلیکشن کمیشن دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے لیکن کوئی در کوئی دریچہ نہیں کھلا ہا پہلے اس نے ایک دست بستہ درخواست کے ذریعہ دالت سے رہنمائی چاہی پھر نظر ثانی کی عرض گزاری پھر ایک متفرخ درخواست پیش خدمت کی پھر چودہ ستمبر کے حکم پر نظر ثانی کی التماس کی پھر فیصلہ معتل کرنے کی استعدہ کی قومی اسملی کے سپیکر اور چاروں سبائی سپیکرز کے خدود کمیشن کی میز پر دھرے اسے اپنی آئینی ذمہ داریاں یاد دلا رہی ہیں کولم نگار مزید لکھتے ہیں کہ مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی سوا دو ماہ سے اپنی نظر ثانی درخواستیں لگنے کے لیے تسبیح روز و شب کا دانہ دانہ شمار کر رہی ہے تحریک انصاف بھی جو اس معاملے سے قطعی طور پر لا تعلق بیٹھی تھی میدان میں آگئی ہے اور ایک پیڈیشن دائر کر چکی ہے فیصلے پر عمل درامت کے لیے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگ چکی ہے ادھر خود ایوان عادل کے درو دیوار پر کپ کپی تاری ہے جس صاحبان کے درمیان قلمی مارکہ اروج پر ہے ایک دوسرے کو خطوط لکھے جا رہے ہیں جن کے حرف حرف سے گہری محبت کی دل آویز خوشبوٹ رہی ہے پورا ایوان مہک رہا ہے کیفو سرور سے مسہور ریجسٹرار اور ڈپٹی ریجسٹرار بھی عدالت کے چوباروں سے رومان بھی رکے پھینک رہے ہیں عرفان صدیقی نے تنظیہ انداز اپناتے ہوئے مزید لکھا کہ غرض بارہ جولائی کے بعد سے شہر عدل کی رونخی جوبن پر ہیں چہل پہل دیدنی ہے کھوے سے کھوہ چھلا ہا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ساری دنیا کی طرح ہمارے ہاں بھی عدل کے عوانوں سے خاص نوہ کا تقدس چڑھا ہے سنہری گوٹے کناری والی سیاہی بائیوں سے فرشتوں کے پروں کی خوشبو بھلے نہ آئے عقیدت کی دھیمی دھیمی مہک ضرور اٹھتی رہتی ہے لیکن بارہ جولائی کے فیصلے نے سب کچھ متائے کوچا اور بازار بنا دیا ہے کولم نگاہ نے عدالتی فیصلے پر تنزیہ بار جاری رکھا اور ایک بار پھر یہ یاد دلایا کہ یہ سب کیسے شروع ہوا وہ لکھتے ہیں کہ 21 فروری کو کامیاب امیدواروں کا نوٹفیکشن جاری ہوا وکلہ سے لدی پھندی پی ٹی آئی نے اپنے آزادوں کو حکم دیا کہ وہ آئینوں خانون کی پاس تاری کرتے ہوئے فل فور سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لیں ایک بازابتہ پالیمانی پارٹی وجود میں آگئی یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی اسی منصوبے کے مطابق سنی اتحاد کانسل مقصود نششتوں کے لیے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ سے بے مراد رہنے کے بعد اپیل لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئی تیرہ رکی فل بینچ نے بھی اپیل مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ یہ نششتیں کسی طور سنی اتحاد کانسل کو نہیں مل سکتیں بظاہر قصہ تمام ہو گیا اس علی طور پر یہ معاملہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا پیٹیشنز کو بتا دیا گیا کہ آپ جو مانگنے آئے ہیں آپ کو نہیں مل سکتا انصاف کا ایک تخاظہ یہ بھی ممکن تھا کہ مسلم لگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملنے والی اضافی سیٹیں ان سے واپس لے کر سنی اتحاد کانسل کو دے دی جاتی لیکن عدالت نے انصاف کو پسے پشت ڈالتے ہوئے مکمل انصاف کی ڈھانی اور یہیں سیار جد سائبان کے ہشت پہلو فیصلے کی اس فتنہ سامانی کا آغاز ہوا جس کو کسی کروٹ قرار نہیں آ رہا کولم نگار کے بخول مسئلہ یہ بنا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئین بھی نہایت واضح تھا اور قانون بھی انہیں نے کولم میں ایک بار پھر مکمل انصاف کے الفاظ بطور تنزیہ استعمال کرتے ہوئے تنقید کی کہ مکمل انصاف کے لیے آئینوں خانونی شکوں کے چہرے پر کالک تھوپنا ضروری تھا ستھوپ دی گئی سیدھی صاف سڑک سے ہٹ کر گھنے جنگل سے پکٹنڈی بنانا پڑے تو کئی تناور درختوں کی سرسبز و شاداب شاخوں کو بھی کٹنا پڑتا ہے ہشت پہلو فیصلے نے یہی کچھ کیا عرفان صدیقی کے مطابق آئین کے آٹیکل 51 میں بتایا گیا ہے کہ آزاد ارکان کو تین دن کے اندر اندر کسی پارٹی میں شمولیت یا آزاد رہنے کا فیصلہ کرنا ہے عدالت نے تین کے ہنسے کو پندرہ سے بدل دیا کیا عدالت کو یہ اختیار تھا؟ کیا وہ آئین میں ترمین کی مجاز تھی؟ آئین اور خانون کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار نوٹفیکیشن کے تین دن کے اندر اندر صرف ایک بار یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں عدالت کس طرح آئین اور خانون کو پسے پوش ڈال کر ارکان کو دوسری بار یہ اختیار دے سکتی ہے جبکہ ان ارکان میں سے کسی ایک نے بھی آج تک ایسی کوئی عرضی گزاری نہ استدا کی تفصیلی فیصلہ بھی عجائب گھر کی حیثیت رکھتا ہے پیرگراف 32 میں آٹھ جساہبان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انتخابی نشان الوٹ نہ کرنے کے فیصلے کا اطلاق آٹھ فروری کے انخبات پر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ قانون میں سبسیکوئنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ سبسیکوئنٹ کے معنی فوراں مابد کے ہیں یعنی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آنے والے انتخابات میں انتخابی نشان نہیں ملے گا لیکن عدالت کے مطابق بیڈی آئی نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا کا اطلاق دوہزار انتیس کے انتخابات پر ہونا چاہیے تھا جب فیصلہ پہلے کر لیا جائے اور آئینوں قانون اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو ایسے ہی دلائل تخلیق کیا جاتے ہیں کیا آپ کو علم نگار کے تجزیے اور عدالتی فیصلے پر کی جانے والی تنقید سے تفاق کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا